نمشکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا کلاس 24 پہ اور امید ہے آپ سب لوگ کی طبیعت اچھی ہوگی اور آپ بھی اچھی محنت کر رہے ہوں گے دوستو آج ہے ڈیٹ 8 جنوری 2024 اور ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے کرنٹ افیرز کی کہ کون کون سے ایمپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہے جو ہمارے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں فرنٹ پیج سے فرنٹ پیج پہ کون کون سے خبریں ہیں تو دیکھیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر ہمارا جو کیندر شاشت پردیش ہے اب وہاں پر جو لوکل بوڈیز ہیں یعنی وہاں پر جو سرپنچ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو پنچ ہیں ان کا جو کارے کال ہے وہ کل پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں وہاں پر لوکل بوڈیز کا کوئی بھی میمبر کا کارے کال نہیں بچے گا یعنی وہاں پر اولیڈی آپ کو پتا ہے کہ ویدان سبا تو ہے ہی نہیں اور وہاں پر جو لوکل لوگ تھے ان کا بھی جو کارے کال ہے جو لوکل استانی نکائوں کے جو سرپنچ تھے ان کا بھی کارے کال پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں ایک اور امپورٹنٹ نیوز تھی کہ جو شیخ حسینہ ہے بانگرہ دیش کی جو پی ایم تھی ان کا چناہ ہوا اور اس چناہ میں وہ واپس چون لی گئی ہیں اور اس میں انہوں نے بھاری بہومت ملا ہے تو اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے اور اس کے بعد میں جی ایسٹی سے لیٹیٹ کچھ لکھا ہوا ہے کہ راجیوں کے اندر جو بھوک کا پیٹن ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہیں بڑھ رہا ہے کہیں کم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جی ایسٹی کلیکشن کے اوپر بھی پربھاو پڑ رہا ہے ٹھیک ہے چلیے اب دیکھتے ہم وستار سے خبریں کون کون سی ہیں دیکھیں ایک ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے اور بھارت کے اچھی خبر بھی ہے کہ بھارت میں جو پڑوسی دیش ہیں ایک بہت مہتوپون اور بہت مہتوپون سیوگی دیش ہے بھارت کا بانگلہ دیش اس میں کل چناؤ آجید کیے گئے اور اس چناؤ کے اندر جو آوامی لیگ پارٹی ہے اس آوامی لیگ پارٹی کی جو شیخ حسینہ ہے وہ واپس چن لی گئی ہے اور جو شیخ حسینہ کو بہومت ملا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جو آوامی لیگ تھی اس کی جو پردھان منتری اورڑی تھی شیخ حسینہ اسے واپس چن لیا گیا ہے تو یہ بھارت کے لیے اچھی خبر بھی ہے کیونکہ شیخ حسینہ جو ہے وہ ڈیموکراتک ویلیوز کو لے کر تھوڑا زیادہ کام کرتی ہے اور جو چرم پنتی سمودہ ہے یا چرم پنتی سنگٹن ہے ان کو وہ روکنے کا کام کرتی ہے تو ایک مہتوپون خبر ہے اب اس چناؤں کے اندر اس میں دیکھو ٹوٹل جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کیول اور کیول چارلیس پرسنٹ ووٹنگ کیوں؟ جو وپکشی جو پارٹی تھی اس نے ان چناؤں کا ویرود کیا تھا اور ویرود کیوں کیا تھا کیونکہ جو وپکشی دل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر شیخ حسینہ پرائیم منسٹر کے پد پر رہتے ہوئے چناؤں کروائے گی تو چناؤں فیر نہیں ہوں گے اور ان میں ہستشیف ہونے کی سمباؤنے ہیں اس لیے وپکشی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جو شیخ حسینہ ہے اسے پہلے تو اپنا استیفہ دینا چاہیے اور پھر ایک کاریواغ سرکار اگھٹن کرنا چاہیے جو چناؤں کا ایوجن کرائے تو یہ مانگ کی گئی تھی وپکشی دلوں کے دوارہ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر شیخ حسینہ پردھان منتری رہتی ہے اور ان کے پردھان منتری رہتے چناؤں ہوتے ہیں تو چناؤں نشپک شایوجیت نہیں ہوں گے لیکن سرکار نے ان کی بات نہیں مانی اور چناؤں ہوئے اور وپکشی پارٹیوں نے ان چناؤں کا ویرود کر دیا تو اس وجہ سے چناؤں بھی کم ہوا جو ووٹنگ تھی وہ بھی کم ہوا لیکن اس کم ووٹنگ میں بھی جو 3.4 سے زیادہ سیٹے یعنی 75% سے بھی زیادہ سیٹے چھے جو ہیں وہ شیخ حسینہ کو مل گئی ہے حالانکہ وپکشی نے کہا ہے کہ ہم اس پردھانیم کو نہیں مانتے اور ہم اپنا پردرشن چیزیں اس اسیو کو ہم وستار سے بھی ڈسکس کریں گے آگے کہ یہ مالدیپ اور بھارت کے بیچ میں ویواد ایک اتپن ہو گیا ہے اور اسے لے کر کل جو 3 منسٹرز تھے جو مالدیپ سرکار کے 3 منتری تھے انہوں نے ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پر کچھ آپتی جنک ٹپنے کی تھی ٹویٹر کے اوپر اور اس کے بعد میں مالدیپ سرکار نے ان تینوں منتریوں کو سسپینڈ کر دیا ہے یعنی ان تینوں منتریوں کو ہٹا دیا گیا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے مالدیپ میں نئی سرکار آئی تھی اور مالدیپ کے جو نئے مکھیاں بنے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کے اگینسٹ ہیں انہوں نے نعرہ بھی دیا تھا چناؤں کے اندر کہ کوئٹ انڈیا یعنی انڈیا کو ہمیں چھوڑنا ہے یعنی انڈیا کے جو سینک بھارت کے اندر ہیں جو مالدیپ کے سینکوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ہیں ان کو یہاں سے ہم باہر بھیجیں گے اور بھارت کی جو پروجیکٹ ہیں انہیں ہم بن کروائیں گے تو اس طرح کا نعرہ دے کر یہ مویجو جو وہاں پر پردھان منتری بنے ہیں یہ ستہ میں آئے تھے اور ان کے آنے کے بعد بھارت اور مالدیپ کے رشتوں میں کھٹاس آگئی ہے اور وہ کمجور ہو چکے ہیں اسی کرم میں کیا ہوا کہ تین ڈپٹی منسٹر جو تین کیبنیٹ منسٹر تھے سرکار کے انہوں نے پردھان منتری مودی پر ایک آپتی جنک ٹپنی کی اور مالدیپ سرکار نے ان تینوں کو اپنے پت سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو ٹپنی کیے گئے ہے جو یہ ریمارک کیا گیا ہے یا جو ٹپنی ہے یہ سرکار کی اوفیشل ٹپنی نہیں ہے یہ سرکار کی اوفیشل ٹپنی نہیں ہے یہ ان ویکتیوں کی نجی رائے ہیں ان تینوں منتریوں کی یہ نجی رائے ہیں سرکار کی اوفیشل ٹپنی نہیں ہے تو ایسا کہا گیا ہے مالدیپ کے سرکار کے دوارہ اس کے بعد میں دیکھئے جو ہمارے رکشہ منتری ہیں شریف راجنات سنگھ وہ تین دن کی اپنی یوکے کی آترا پر کل روانہ ہو چکے ہیں اور اس میں امید ہے کہ بہت سارے ہمارے جو رکشہ سمبندی سمجھوتے ہیں رکشہ اور سرکشہ سمبندی جو ہمارے سمجھوتے ہیں وہ اس سے سائن ہوں گے تو یوکے ایک بہت مہتپون ہمارا پارٹنر ہے رکشہ اور سرکشہ کے معاملے میں تو وہاں پر ہمارے رکشہ منتری گئے ہیں اور رکشہ منتری کا یہ ویجٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور تین دن کی یہ یاترہ ہے اور تین دن کی یاترہ کے بعد میں جو جو بھی مہتپون پوئنٹ سے نکل کر آئیں گے یاترہ سے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ایکزام کے کوسپیکٹیو سے کون سے یہ امپورٹنٹ آسپیکٹس اس یاترہ سے نکل کر آتے ہیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے دھیان ہونا چاہیے کہ رکشہ منتری جی تین دن کے لیے یوکے کی وزٹ پر گئے ہیں اس کے بعد میں دیکھئے تمیلناڈو کے اندر ایک انویسٹمنٹ سمیٹ چل رہا ہے جیسے راجستان میں بھی چلا تھا گجرات میں بھی چلا تھا اسی طرح تمیلناڈو کے اندر گلوبل انویسٹمنٹ سمیٹ یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک بہت مہتوکانشی لکشے تمیلناڈو سرکار کے دوارہ بھی گوشت کیا گیا ہے تمیلناڈو سرکار نے کہا ہے کہ 2030 تک جو ہماری تمیلناڈو راجزے کی ایکنومی ہے اسے ہم ون ٹریلین ڈولر تک لے جائیں گے تو ون ٹریلین ڈولر تک لے جانے کا ایک لکش نردھارت کیا ہے تمیلناڈو نے اور اس کے لئے لگاتار انہوں نے ایم ایو بھی سائن کیے ہیں الگ الگ جو انویسٹرز ہیں ان سے انہوں نے بات بھی کی ہے اور الگ الگ ایم ایو بھی انہوں نے سائن کیے ہیں ان کا ویزن ہے لگاتار اس میں پریاس کریں گے اب دیکھئے ایک اور بہت بہت مہت پونڈ خبر ہے کہ بھارتی وائیو سینہ کا انڈین ائر فورس کا ایک ویمان ہے جو مال وحق ویمان ہے بہت بڑا ویمان ہے اور اس کا نام ہے سی ایک سو تیس سوپر ہرکیولیس ٹھیک ہے سی ایک سو تیس سوپر ہرکیولیس ایک ویمان ہے جو آپ اس پکچر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے ایک بڑا ویمان ہے اور اس ویمان کو کل رات میں کارگل کے اوپر جو کارگل پر ایک چھوٹی سی جو پٹی بنی ہوئی ہے لینڈنگ کی اسٹریپ بنی ہوئی ہے وہاں پر اسے سکسیسپولی اتار لیا گیا ہے تو کارگل پر اتنا بڑا اتنے بڑے مال وحق ویمان کو پہلی بار ہی اتارا گیا ہے تو یہ ایک بھارتی ہے وائیو سینہ کے لیے اور پورے بھارت کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کارگل سے پاکستان بورڈر بہت نکٹ ہے تو کارگل میں اگر مان لیجئے کوئی بھی اگر وہاں پر کوئی گتیویدی ہوتی ہے اور ہمیں اگر ساجو سامان کی جرد پڑتی ہے تو اس سی ایک سو تیس کی مدد سے وہاں پر بہت جلدی سینہ پہنچائے جا سکتی ہے یا ان سینہ کے جو استر سستر ہیں راسن ہیں وہ سارے ہم بہت جلدی اور بہت تیج گتی سے ہم پہنچا سکتے ہیں اس پلین کے مادی ہم سے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں دیکھیں سی ایک سو تیس جے سوپر ہرکیولیس ویمان اس کا نام ہے اور یہ ویمان ہے چار انجن والا ویمان ہے اور اس کا مکھے کام کیا ہے دیکھیں اس کا مکھے کام تو کیا ہے کہ ایک تو جو سینکوں کو یہ لے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سینکوں کے سامان ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ رکشہ کی اپکرن وگرہ اور راشن یہ سارے سامانی لے کر بہت بڑی مادرہ میں ایک ہی بار میں لے کر جا سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی ویشیشتہ کیا ہے دیکھیں اتنا بڑا یہ ویمان ہے بڑا ویمان ہوتا ہے تو اسے اترنے کے لئے بڑی جگہ چاہیے لیکن اس ویمان کی خاص بات کیا ہے کہ یہ ویمان چھوٹی رنوے پر اڑان بھر سکتا ہے اور چھوٹے رنوے پر ہی اتر سکتا ہے یعنی بہت زیادہ اس کو جگہ نہیں چاہیے اور بہت مطلب بنا ہوا بھی زیادہ نہیں چاہیے اگر نورمل ایک تھوڑی سی ستہ بھی اگر اس ویمان کو مل جاتی ہے تو یہ آرام سے اس جگہ پر اتر جائے گا تو دیکھیں اگر ہم بھارت کی سیما دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھو گے کہ ہمالے پروت ہے وہ درگم شیطر ہیں وہاں پر یہ ائرپورٹ بنانا بہت مشکل ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹریپٹ بنائی جاتی ہے چھوٹے سی سٹریپ ہوتی ہے اور اسی کی اوپر وایویان اتارنے کوشش کی جاتی ہے تو ایک بڑا وایویان ہمارے پاس یہ آ چکا ہے سی ایک سو تیس جے جو ہم نے یو ایسے سے خرید آتا کافی لمبا سمیہ ہو چکا ہے ایسے امریکہ سے اندر بھی آرام سے لینڈ کر جاتا ہے اور وہاں سے ٹیک آف کر جاتا ہے تو ایک ایسے ہی بڑے ویمان کی ہمیں جرورت تھی بہت لمبے سمیہ سے جو درگم شیطروں کے اندر اتر سکے اور بڑی ماترہ کے اندر سینک ساجو سامان اور راشن وہ لے کر جا سکے تو یہ سی ایک سو تیس جے جو سوپر ہرکولیس ویمان ہے اس نے ہماری ساوشکتہ کو پورا کیا ہے اور اس کے سانسات ہمیں ایک مجبوطی بھی پردان کی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی یود کی استطیع یا آپات استطین اتپن ہو جاتی ہے تو تدکال بھارتی سینہ کو وہاں مدد پہنچائے جا سکتی ہے سینہ کو وہاں پہنچائے جا سکتا ہے سینہ کا ساجو سامان وہاں پر بڑی ماترہ میں کچھ سمیہ میں ہی پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا achievement بھی ہمارے لیے اور یہ امریکہ سے کریدا گیا تھا اور امریکہ سے اور اس کی وشیشتہ بس یہ ہی میں نے آپ کو بتایا یہ اوبر خابر ستہ پر جو چھوٹی پٹیاں ہوتی ہیں ایر اسٹریپ ہوتی ہیں وہاں پر یا بینہ تیار کیا ہوا رنوے پر بھی اتر سکتا ہے اور وہاں سے اڑان بھی یہ بھر سکتا ہے اور اس کی گتی دیکھیں بہت زیادہ ہے چھہ سو چمالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی میکسیم گتی سے یہ اوڑ سکتا ہے اور اس میں کیول اور کیول تین ہی لوگوں کی جرد ہے دیکھیں اتنے بڑے پلین کا سنچانن کرنے کے لیے کیول اور کیول تین ہی لوگوں یعنی جو کرو میمبر ہوتا ہے اس میں کیول تین ہی لوگوں کی جرد ہے اور تین ہی لوگ اسے آرام سے اتار بھی سکتے ہیں اوبر کھا بڑ ستے ہو چاہے چھوٹی سٹریپ ہو کیسی بھی ہو کیچرڈ وغیرہ وہاں پر یہ آرام سے اتر سکتا ہے اور وہاں سے اڑان بھی بھر سکتا ہے تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہمارے لیے کلین رہا ہے اب دیکھیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو تھا ہم نے ابھی تھوڑے دیر پر ڈسکرشن بھی کیا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کار پورا معاملہ کیا ہے تو اب یہاں سے ہم سمجھتے ہیں ابھی کچھ سمیں پہلے کیا ہوا تھا کہ بھارت کے پردہان منطری مالدویب گئے تھے اور وہاں پر مالدیب میں انہوں نے کیا ہے کہ بہت ساری اپنی تصویریں شیئر کی تھی اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مالدویب ایک اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے یا ایڈونچر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوا دیکھئے معاف کیجئے لکھش دیب گئے تھے پردہان منطری مالدی جی کچھ سمیں پہلے لکھش دیب گئے اور لکھش دیب جو ہمارے دیب ہے جو بھارت کا ایک بھاگ ہے دیب سمو ہے اور یہ عرب ساغر کے اندر استید ہے عرب ساغر کے اندر استید ایک دیب سمو ہے پورا کا پورا لکھش دیب اور یہاں پر ہمارے پردہان منطری نیندر مودی جی گئے اور انہوں نے اپنا جو یہ فوٹو شیئر کی ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے لکھا بھی کہ جو بھی ویکتی گھومنا پسند کرتے ہیں جو وارٹر سپورٹ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ لکھش دیب میں آئے اور یہاں پر وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے بعد میں کیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہ دو تین خبریں دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے جو تین ڈیپٹی منسٹر تھے مالدیب سرکار کہ انہوں نے نیندر مودی پر ابھدر ٹپنی کی اور ان کو کل ہٹا بھی دیا گیا ہے اور سرکار نے کہا ہے کہ یہ ان تینوں ویکتیوں کا نجی ویچار ہے اس سرکار کا معاملہ نہیں اب دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کچھ سمیے سے جب سے نئی سرکار مالدیب کے اندر بنی ہے نا تو بھارت اور مالدیب کے رشتے جو ہیں وہ تھوڑے سے کمجور ہو گئے ہیں جو مئی جو سرکار وہاں پر بنی ہے وہاں پر جو نئی سرکار بنی ہے وہ تھوڑا چین کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ بھارت کو کم پسند کرتے ہیں تو بھارت اور مالدیب کے بیچ میں جو رشتے ہیں نا وہ تھوڑے سے بھی کمجور ہو گئے ہیں اب آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت سے بہت سارے پریٹک ہر سال مالدیب گھومنے کے جاتے ہیں اور مالدیب کی جو جی ڈی پی ہے وہ تو پریٹن کے اوپر ہی نربر ہے وہاں کوئی بہت زیادہ منرلز نہیں ہے مائنس نہیں ہے انڈسٹری نہیں ہے تو مالدیب کی جو جی ڈی پی ہے اس کا بہت بڑا حصہ پریٹن سے آتا ہے اور پریٹن میں بھی جو سب سے بڑی بھاگیداری ہے وہ بھارتیوں کی بہت سارے بھارتی ہیں مالدیب کا وکلپ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو ہمارے بھارتی مالدیب گھومنے جاتے ہیں وہ لکش دیب کو ایک وکلپ کے طور پر چن سکتے ہیں اور لکش دیب وہ گھومنے جا سکتے ہیں ایسا کیوں کیا دیکھیں حالانکہ پردہان منتری جی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی کسی دیش کا نام بھی نہیں لیا نہ کسی دیش کے بارے میں کہا لیکن اگر مالدیب جا رہا ہے کہ اس کے وکلپ کے طور پر ہم لکش دیب کو ایک ٹورسٹ سپورٹ کے روپ میں وکسٹ کریں اور جو لوگ پہلے مالدیب کے اندر جاتے تھے اور مالدیب کی جی ڈی پی میں یوگدان دیتے تھے وہ ہم لکش دیب کی ہو رہے ہیں تاکہ مالدیب کو ایک جواب ملے ایک انڈگیشن ملے اور اسے ایک سبق ملے کہ اگر ہم بھارت کے ہیتوں کی اگنسٹ میں کام کریں گے اگر ہم چائنا کے انفلوئنس میں آ کر کام کریں گے تو ہماری جی ڈی پی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو جو پردھان منطری اندرین درمودی کی جو مالدیب یاترہ تھی لکش دیب کی جو یاترہ انہوں نے کی اور اس کے فوٹو ساجہ کیے وہ ایک بہت بڑا سامرک مہتوے کے مہتوے رکھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے نورمل کی پردھان منطری وہاں چلے گئے اور انہوں نے گھومتے ہوئے لکش دیب کی وہ فوٹوز ڈال دی ایسا نہیں ہے اس کا بہت بڑا ایک مہتو ہے اور یہ کی سبق ہے مالدیب کے لیے کہ اگر آپ بھارت کے ہیتوں کے اگنسٹ میں کام کریں گے اگر آپ چائنا کے انفلوئنس میں کام کریں گے تو بھارت سے جو آپ کو بڑی ماترہ میں جی ڈی پی میں ہیلپ ملتی ہے جو بھارت سے پریٹک آپ کے پاس گھومنے آتے ہیں وہ اب ایک نئے اسطحلیانی لکش دیب جو بھارت کا حصہ ہے بھارت کے اندر ہی ہے وہاں پر وہ گھومنے جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں کی جو سرکار کے تین منطری تھے نا انہوں نے پردھان منطری نریندر موڈی پر ایک ٹپنی کی اور ٹپنی جو کی گئی تھی وہ بہت اپمان جنک تھی اور اس ٹپنی کو لے کر بھارت نے امنا ویروض بھی درج کر آیا اور ویروض درج کرانے کے بعد میں مالدیب سرکار نے ان تینوں منطریوں کو سسپینڈ کر دیا ان تینوں منطریوں کو ہٹا دیا اور یہ سپسٹی کرن بھی دیا کہ یہ کمنٹ کیے گئے ہیں ان تینوں کے دوارہ یہ سرکار کے طرف سے اوفیشل نہیں ہے ان تینوں ویکیوں کے یہ نجی ویچار ہے تو یہ پوری کونٹروورسیکل کیریٹ ہو گئی تھی اور یہ لکش دیب کیا ہے اس کا مہتوے کیا ہے پردان منطری جی کی وہاں گئی آترہ کا مہتوے کیا ہے اور مالدیب اور لکش دیب میں سمبند کیا ہے بھارت اور مالدیب کے بیچ میں کیا چل رہا ہے تو یہ سارے پوائنٹ اور یہ سارے ٹوپک یہاں سے کلیر ہو جائیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے یوز پھول رہا ہوگا آپ سبی کے مہت بہت دھنیواد تینکیو تینکیو ویری مچ